موسیقی اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایف کے انفو ورڈ ویورز اس دنیا میں بہت سے زہین اور عقل مند انسان گزرے ہیں جن کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا جن میں آلبرٹ آئنسٹائن، نیکولا ٹسلا، آیزاک نیوٹن، گلیلیو، بوالی سینا وغیرہ وغیرہ لیکن ویورز یہ سب زہین انسان زہین تو تھے ہی لیکن ان سے بھی زیادہ ایک زہین انسان اس دنیا میں گزرے ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے ویورز جن زہین انسان کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں ایک پوری سوریہ نازل ہوئی ہے جی ہاں ویورز شاید یہ سننے کے بعد آپ سب میں سے کچھ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کس کے بارے میں آج آپ کو بتانے والا ہوں ویورز لقمان حکیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بیان فرمایا ہے ویورز لقمان حکیم جن ہی لقمان حکمت والا اور لقمان رحمت اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک اقل مند آدمی تھا جن کے لیے سورہ لقمان جو کہ قرآن مجید کی اکیسوی سورہ ہے میں یہ نام دیا گیا ہے ویورز خیال کیا جاتا ہے کہ لقمان سن گیارہ سو قبل مسیح میں ایتوپیا میں پیدا ہوئے فارسی، عربی اور ترکی عدب میں لقمان کے بارے میں بہت سے واقعات سنائے جاتے ہیں ویورز لقمان کو ایک باصلہیت انسان کے طور پر بیان کیا گیا ہے وہ اپنے آس پاس کے جانوروں اور پردوں کو ہمیشہ دیکھتا تھا جو اس نے دیکھا اس کی بنیاد پر دنیا کو سمجھ کی کوشش کرتا تھا ویورز ایک دن جب وہ ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ لقمان کو تحفہ دینا چاہتا ہے اور وہ حکمت یا بادشاہ ہونا ویورز لقمان نے دانائیں کا انتخاب کیا اور جب وہ اپنی نین سے بیدار ہوا تو اسے معلوم تھا کہ اس کے حواس اور فہم میں تیزی آ گئی ہے اس نے فطرت کے ساتھ مکمل ہمانگی کا احساس کیا اور ان کی جسمانی حقیقت سے بالاتر چیزوں کے اندرونی معنی کو سمجھ سکتا تھا فوراں اس نے سجدہ کیا اس حیرت انگیز تحفہ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ویورز لقمان حکیم کے بارے میں ہم اس ایک ویڈیو میں سب کچھ بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ویورز ان کے بارے میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے ویورز لقمان غلاموں کے ذریعے پکڑا گیا اور غلام کی طور پر فروخت ہوا وہ اپنی ازادی سے محروم تھا اور نہ ہی وہ حرکت کر سکتا تھا اور نہ ہی ازادانہ طور پر بات کر سکتا تھا یہ پہلا مقدمہ تھا جس کا اسے سامنا کرنا پڑا انہوں نے صبر کے ساتھ اپنے غلامی برداشت کی کیونکہ اس کا دل ایمان اور امید سے روشن تھا اور وہ اللہ کے عمل کا منتظر تھا ویورز ان کو خریدنے والا آدمی ایک نیک دل اور ذہین آدمی تھا وہ لقمان کی ذہانت اور دانائی کو سمجھ چکا تھا اس نے لقمان کو حکم دیا کہ وہ بیڑ زبا کرے اور اس کا بدترین حصہ اس کے پاس لے جائے لقمان نے بیڑ کو زبا کیا اور اس کے دل اور زبان کو اپنے مالک کے پاس لے گیا انہیں وصول کرنے پر اس کا مالک مسکر آیا لقمان کے بدترین انتخاب پر مسہور ہوا وہ سمجھ گیا کہ لقمان ضرور کچھ گہری مانی بیان کرنے کے کوشش کر رہا ہے حالانکہ وہ قطعی طور پر کچھ بھی بیان نہیں کر سکتا تھا اسی لمحے سے اس کے مالک نے لقمان میں زیادہ دلچسپی لینا شروع کر دی اور پہلے کی نزبت اس کے ساتھ زیادہ محربان ہو گیا ویورز ایک بار پھر مالک نے ویسا ہی حکم دیا تو لقمان پھر وہی حصے لے آیا یعنی دل اور زبان مگر اس دفعہ بہترین ازا کے طور پر اس کے مالک نے لقمان سے پوچھا کہ کس طرح دل اور زبان بدترین اور بہترین دونوں ہو سکتے ہیں تو اکلمند انسان نے جواب دیا زبان اور دل سب سے پیارے حصے ہیں اگر اس کا مالک خالص ہو اسی طرح اس کی دانشمندی کے شہرت پوری ملک میں پھیل گئی ویورز لقمان کے بارے میں اور بہت اچھے اچھے واقعات مشہور ہیں لیکن ہم سب واقعات کو ایک ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتے جی ویورز لقمان حکیم نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو پانچ نصیحتیں کی یہ وہ نصیحتی تھی جو ان کی زندگی کی خاص نصیحتی تھی جی ویورز پہلی نصیحت یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا دوسری نصیحت یہ تھی کہ ایک دن آمال کا بدلہ ملے گا تیسری نصیحت ویورز یہ تھی کہ نماز قائم رکھ چوتھی نصیحت یہ تھی کہ برائی سے روک اور نیکی کا حکم دے اور ویورز پانچویں نصیحت یہ تھی کہ ہمیشہ سبر کرنا ویورز ہم ان کے باقی واقعات کا مطالع کسی اور وقت کریں گے انشاءاللہ فیلحال کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کو ویڈیوز کو ویڈیوز اور دیگر سوشل ایپس پر بھی شیئر کریں شکریہ